ہم نے اسے سیکھیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہمارا جو میسج ہے وہ یومِ کفارہ عیدِ کفارہ سے جڑا ہے اور اس بات کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ سمسی ہمارا کفارہ ہے ان کے علاوہ اور کوئی ہی کفارہ نہیں ہے یہ سمسی کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ سہارہ نہیں ہے اور کوئی ازالہ نہیں ہے اور کسی نے بھی ایسی قربانی نہیں دی سوائے خدا میں اسے سمسی کے کفارہ کے لیے جو عبرانی لفظ ہے کہ پور اس کو کہتے ہیں یا کفر کہتے ہیں یعنی کہ کاف فے اور رے ہیبرو میں یہ ہے کاف پے اس کو فے بھی کہہ سکتے ہیں پے ایچ جو ہوتا ہے فہ کی آواز آتی اور ہی کی آواز آتی ہے سوری ریش کی آواز ہے اور جب ہم میں دیکھ رہا تھا پکٹو پکٹوریل یا پکٹوگریفک جو ہیبرو ہے تصویری زبان جب پرانے دور میں تصویروں کی شکل میں زبان لکھی جاتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاف جو ہے اس کو پکچر کی شکل میں ہاتھ کا نشان ہے اور پے سے لفظ یا فے سے جو لفظ ہے پنایم نکلتا تھا جس کا مطلب ہے to open the mouth یا to be face to face اور ریش جو ہے ہیڈ کو کہتے ہیں سر کو کہتے ہیں سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیڈ آف تا ہاؤس جو ہے اس کے ہاتھ کا نشان کفارے کی علامت ہے اور ہیڈ آف تا ہاؤس کون ہے خدا من جیس سمسی اور کاف جو ہے یعنی اس کا ہاتھ وہ چھیدہ گیا تو ہمارے لئے کفارہ بنا اور اس کے باعث ہم خدا من کے سامنے face to face ہو سکتے ہیں خدا من کے سامنے جا سکتے ہیں اور کیا یہی نہیں ہوتا تھا جب خدا من جو ہے وہ اس کے ذریعے میں کاہم جاتا تھا ہیکل میں یا پھر خیمہ اجتماع میں پاک ترین مقام میں اور زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ سردار کاہم جو تھا وہ ہیڈ آف تا ہاؤس تھا اور وہ لے کر جاتا تھا اور خدا من کے لہو کو لے کر جاتا تھا اور خدا من کے سامنے face to face ہوتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خدا کا ہاتھ خدا کی گلوری خدا کا جلال شخینا میں وہ نظر آتے تھا یہی ہمارا کفارہ ہے اور پاک ترین مقام میں سرپوش پر جو ہے وہ چھڑکا جاتا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پر جو لفظ ہے ساری یہی لفظ جو ہے وہ جب یوز ہوا ہے جب نو کو خدا من نے حکم دیا تھا کہ کشتی بنانا اور کشتی جب بنائی گئی تو وہاں پر خدا من نے اس کو کہا تھا کہ تو آرک بنانا ایک صندوق سا بنانا وہ پیسی سی کشتی نہیں ہے جیسی جو ہم جو ہے وہ بناتے ہیں جیسے کہہ لیں کہ اوپر سے اوپن بوٹ ہے وہ ایک صندوق کی مانت ہے اور جو لفظ آیا ہے چھٹے باب میں پیدائش کی کتاب اس کے سکس چپٹر اور اس کی فورٹینت ورس میں لکھا ہے کہ تُو گوپر کی لکڑی ایک کشتی گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لئے بنانا کشتی کے لئے جو لفظ ہے آرک کے لئے وہ ہے تباہ اور پھر لکھا ہے کہ اس کشتی میں کوٹڑیاں جار کرنا ہے بیعت اس میں گھر بنانا اور پھر لکھا ہے کہ اس کے اندر اور باہر رال لگانا رال کے لئے جو لفظ ہے وہ ہے کوفر کفار کا مطلب ہے اور رال لگانے سے سیچویشن ہمیں موسیٰ کے دور میں نظر آتی ہے اس کی ماں نے بھی جب ہیلز کو ڈیلیور کروایا اور جب فیراؤن کے ہاتھ سے بچے مر رہے تھے تو لکھا ہے کہ اس کو ایک آرک میں ایک صندوق میں بند کر دی ایک ٹوکری جس کو باسکٹ کہتے ہیں اوپر سے بند تھی اور اس کو کور کر دیا اور اس لئے وہ بھی وہاں پر بھی لفظ کفر آیا ہے کفار آیا ہے چھپا لینا کسی چیز کے اوپر ڈھانپ دینا کچھ اس کے اوپر لگا دینا اور دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی بھی نجات ایسے ہی ہوئی تھی موت کے موں سے کیسے چھڑائے گیا with a covering through the arc جیسے آپ دیکھیں کہ نور اور اس کی فیملی کو خدا من نے ایک صندوق میں بند کر کے ایک آرک میں بند کر کے ایک جو ہے وہ ایک بند اوبجیکٹ میں بند کر کے خدا نے بچا لیا موسیٰ کی باری بھی ایسے ہی ہوا کہ فیراؤن اور اس کے ساتھیوں اور اس کے جو تباہ کاریاں تھیں اس کے جو ظلم تھے اس سے کیسے بچایا خدا من نے موسیٰ کو ایک ٹوکری میں ایک بند صندوق میں اس کو ڈال کر اس کی ماں نے وہاں سے پانی میں بہا دیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا من نے اہد کا صندوق دیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرک کہا گیا اور اسی اہد کے صندوق پر مسیح نے آ کر پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس پر قربانیاں نے چڑھائی جاتی تھی وہ جانوروں کی قربانیاں تھی میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برانیوں کے خط میں اس کا ذکر ہے ہیبروز میں جائیں اور اس کے چپٹر ٹین میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ایک اہد کی پہلی آرک میں شریعت جس میں آئندہ کہ اچھی چیزوں کا اکس ہے ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ان ایک ہی طرح کی قربانیاں سے جو ہر سال جو ہیں وہ بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہ کر سکتے تھے ورنہ ان کا گزران نہ مقوف نہ ہوتا اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہر سال وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ کہہن بھی جو تھا وہ اپنے لئے قربانیاں پہلے چڑھاتا تھا ہر سال جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر قربانیوں کو لے کر آتا تھا اپنے گناہ کا ازالہ بھی کرتا تھا لیکن کیا ہے کہ آٹھویں باب میں جائیں ہیبرو کے اندر ہیبروز اور اس کے پہلی آدمی لکھائے اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کا ہے جو آسمانوں پر کبریہ کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جسے خدا ان نے کھڑا کیا نہ کہ انسان نے چونکہ ہر سال سردار کا ہیں نظریں اور قربانیاں گزراننے کے واسطے مقرر ہوتا ہے اس لئے ضرور ہوا کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو اور اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہر کس کہیں نہ ہوتا اس لئے کہ شریعت کے مطابق نظر گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عقص کی خدمت کرتے ہیں آگے جا کر لکھا ہے کہ نومے باپ کی گیارمی آنے لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قاہم ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہے یعنی اس دنیا کا نہیں بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہتر اہد کیا ہے بہتر کہانت کی بات ہو رہی ہے بہتر کووننٹ کی بات ہو رہی ہے اور یہ کس کووننٹ کی بات ہو رہی ہے یہ پریسٹھٹ کے کووننٹ کی بات ہو رہی ہے خدا منہ نے شریعت کو بدل کر اس کی جگہ نئے احکام نہیں رکھے بلکہ انہی احکام کے مطابق بہتر کہانت وہ لے کر آیا ہے اور وہ کہن وہ شریعت وہ جو احکام جن کا تعلق زمینی حیکل سے زمینی قربانی اسے اکس کی چیزوں سے تھا اس کو خدا انہیں پیچھے کیا اور اس کی بہتر قربانی اور اس نے کہا کہ اگر زمین پر ہوتا تو مسیح کاہن نہ ہو سکتا کیونکہ لاوی کے گھرانے کو یہ حرور کے گھرانے کو یہ برکت دی گئی تھی لیکن کیونکہ وہ زمین سے نہیں آسمانی ہے اور اس لیے ملک صدق کی طریقہ کا کاہن بن گیا اور اس نے آسمان کی جو حیکل ہے اس میں خدمت کی اور ہمارا کفارہ کہاں سے ہوئے ہمارا کفارہ زمینی حیکلوں سے زمینی قربانی اس سے نہیں ہوا وہ سال بسال کا ایسا چلاتا ہمارا کفارہ جو ہے وہ اس حیکل میں ہوا ہے جو کہ آسمان میں ہے وہاں پر خون انڈیلا گیا اس کا جو کہ مسیح ہے اور وہ خون جو کہ بکروں اور چھتروں اور جو ہے وہ پھیڑوں کا اور بیلوں کا نہیں ہے اور اس ہاتھ سے انڈیلا گیا اس صندوق پر جو کہ اصلی ہے جس کی نکل نیچے تھے اور اصل پر انڈیلا اور خون بھی پاک اور لا زوال اور انڈیلنے والا خود جو ہے وہ عبدی کاہن جس کو خود اپنے لیے کسی بھی طرح کے کفارے کی اور اپنے لیے کسی بھی طرح کے قربانی کی ضرورت نہیں ہے اور جیسے آپ دیکھیں کہ نو کی کشتی پر جب رال لگائی گئی اور وہ وہاں پر لگائی گئی تو ریڈ کلر کی وہ تھی ریڈ زمین کو پیسٹ بنا کر وہ بنائی گئی اور اس کو ریڈ کلر سے کور کر دیا گیا اور لفظ وہاں پر کفار آیا ہے تو اسی طرح وہ لال خون جو ہے وہ اس عہد کے صندوق پر جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے جو کہ ہماری مسیح کی علامت تو ہے ہی ہے ہماری علامت بھی ہے کیونکہ مسیح کی تصویر ہے عہد کا صندوق کوئی اس میں من تھا اس میں تختیاں تھی اس میں جو ہے وہ اسا تھا اس کے سامنے اسا ہوتا تھا ہماری علامت کیسے کہ جب ہم مسیح جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کا من اس کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے اور ہمیں وہ خوراک دیتا ہے اس اپنی عبدی خوراک میں سے اور تختیاں ہمارا دل ہے جس طرح اس تختیوں پر لکھ دیا گیا تھے کلام ہمارے دلوں پر لکھ دیا جاتا ہے کلام ہم بھی اہد کا صندوق ہیں لیکن ہم منیچر ورزن ہیں میں جاتا ہے ہم اسرائیل میں تھے تو وہاں پر جو بیچنے والے دکاندار تھے وہ بیچتے ہیں مختلف چیزیں اہد کے صندوق بھی چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں لکڑی کے اور میٹل کے بھی بنے ہوتے ہیں سیلور بغیرہ کے اور چھوٹے چھوٹے اور چیزیں بھی ہیکل کے چھوٹے چھوٹے مارڈلز بنے ہوتے ہیں اصل ادھر ہے یہ سمسی اور ہم جو ہیں وہ چھوٹے والے ہیں جو بزاروں میں ہیں ہم کلیوں والے تو ہم وہ چھوٹے والے اہد کے صندوق ہیں لیکن فنکشن ایک ہی ہے اگر مسیح اہد کے صندوق کی تصویر ہے تو ہم بھی اہد کے صندوق کی تصویر ہیں اور ہم دیکھیں کہ جب مسیح نے اہد کے صندوق پر خون اڑیلا تو تب ہم اس اہد کے صندوق کی تصویر بنے ہمیں لہو سے کبر کیا گیا کفار ہم فیس ٹو فیس ہوئے خدا مند کے ہمارے دل کی تختیوں پر کلام لکھ دیا گیا جیسا ہے اس نے کہا کہ نئے اہد میں کیا کروں گا میرے ساتھ آپ دیکھیں عبرانیوں آٹھویں باب اور اس کی آٹھویں لکھے کہ پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے کہ خدا مند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے سے ایک نیا اہد باندوں گا یہ اس اہد کی مانند نہ ہوگا جب میں نے ان کے باپ طرح سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لئے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اس واسطے کہ وہ میرے اہد پر قائم نہیں رہے اور خدا مند فرماتا ہے کہ میں ان کی طرف پھر کچھ توجہ نہ کی پھر خدا مند فرماتا ہے کہ جو اسرائیل کے گھرانے سے دلوں پر لکھ دوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میری امت ہوں گے دلوں پر کلام لکھ دیا جانا ہی دل کا خطنہ ہے دلوں پر کلام لکھ دیا جانا سنگین دل یعنی پتری لے دل کو نکال باہر کرنا اس کی جگہ گوشتین دل کا ڈالنا ہے اور دل کا خطنہ ہی ہمیں اس قائل بناتا ہے کہ ہم پورے دل جان طاقت اور عقل سے پھر خدا ان سے پیار کر سکے وگرنا ہم نہیں کر سکتے کرتے ہیں کفارہ میرا تو ہی ہے سہارہ میرا تو ہی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ایک میننگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا ان نے شروع سے ہی سمبلزمز دیئے خدا ان نے شروع سے ہی ایکسامپلز دی نو کو کفارہ کے وسیلہ سے بچایا ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو کفارہ کے وسیلہ سے چھٹکارہ ملا بنی اسرائیل کو کفارہ کی وجہ سے چھٹکارہ ملا اور پھر مسیح کی سلیب کے وسیلہ سے کفارہ کی وجہ سے ہم سب کی بھی مخلصی ہوئی اب کفارہ کی عید کی جو فائنل فلفلمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم خدا مند کے گھر میں فیس ٹو فیس ہوں گے اس کے ہاتھ ہمیں ہمارے لیکیل لگا دیئے گے ہیڈ آف دہ ہاؤس ہمارے اوپر ہے ہمارا وہ بن گیا سردار کا ہے لیکن جو ایک بٹ رہ گیا ہے وہ ہے بین فیس ٹو فیس ابھی تک ہم فیس ٹو فیس نہیں ہوئے خدا مند کے سامنے کب ہوں گے جب ہم ہزار سال عباد شہید میں جائنے سے پہلے اٹھا لیا جائیں گے اور نئے جلالی بدن حاصل کریں گے اور بحیثیت قوم لکھے گئے ہر قوم قبیل اہل زبان اور امت میں سے ایک بہت بڑی بھیڑ دکھی سب وہاں پر کھڑے تھے اور انہوں نے مسیح کے لہو سے اپنے جامعیت ہوئے تھے کفارہ کی عید کے نشان کے طور پر اور لہو نے ان کو کبر کر دے کفار رکھ کے اوپر ہو گیا ان کے اوپر ایک کورنگ آگی اور پھر وہ لکھا ہے کہ وہ خدا ان کے سامنے کھڑے تھے پیش کیے گئے بہت جلد اس عید کی تکمیل ہونے والی ہے اور اس کی جو فائنل فلفلمنٹ ہے وہ ہونے والی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم تیار ہونے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو انکریج کریں اور خدا ان کے نام کو مبارک کریں خدا اندہ آپ سب کو بڑی برکت دے آئیے ہم خدا ان کی سکھائی بھی دعا میں شریک ہو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی ہے تیری مزید جیسے آسمان پر پولیتے ہیں زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹک آج ہمیں رہے اور جس ہم اپنے قرضوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچائے کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ آتے رہی ہیں آمین خدا اندہ آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھیں خدا اندہ اپنا چہر آپ پر جلوگر فرمائے اور آپ پر مہربان رہیں خدا اندہ اپنا چہر آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو اسلام دے بخشیں اب ہمارے خدا اندہ سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت آشو اب سے لے کر اب بتائیں ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام امان داروں کے ساتھ آمین آمین